جذبات جیسے بھی ہو عبادت جیسے بھی ہو اللہ باقی نے ارشاد فرمایا لَيْسَ بِا اَمَانِيَكُمْ وَلَا اَمَانِيَ اَخْلَ الْكِتَابِ لوگو جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر محقوب نہیں ہے تمہاری پسند پر محقوب نہیں ہے تمہارے جذبات پر محقوب نہیں ہے بلکہ جنت کا داخلہ ایک برہان چاہتا ہے اور وہ برہان یہ ہے کہ قول ہو عقیدہ ہو عمل ہو منحج ہو نماز ہو روزہ ہو ان تمام امور میں اتباع کرنی ہے کس کی محمد الرسول اللہ روزے کے باپ میں آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بڑا کمزور دیکھا کچھ عمالہ کا دعوت تھا تم کمزور کیوں ہو گئے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ عرصہ قبر آیا تھا آج کی زبان سے روزے کی صرف میں حدیثیں سنیتیں تب سے روزے رکھ رہا ہوں میرے گھر میں دن کے گھر چولا نہیں چلتا مستقل روزے سے رہتا ہوں اور کبھی افطار نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ما صام من صام العابد جس شخص نے زمانے بھر کے روزے رکھے اس نے ایرے ایک روزہ نہیں رکھا کیونکہ زمانے بھر کے روزے رکھنا اگرچہ بڑا عمل ہے لیکن میری سنت کے سلاف ہے اور میرے منحج کے خلاف ہے اور یہاں بات اللہ کے بھر کے اتباع کی اللہ کے بھر کے اتباع کرو گے تھوڑا عمل بھی قابل قبول ہوگا اور باعث نجات ہوگا یہ شخص زمانے بھر کے روزے رکھ رہے کئی سال کے رکھ چکا مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروائے تم نے ایک روزہ نہیں رکھا جبکہ یہی روزے اگر سنت کے مطابق ہوں تو کیا ان کا حجر ہے کیا ان کا سلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص صرف رمضان کے روزے رکھ لے اور رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لے اللہ اس کو اتنا حجر دے گا اتنا سواب دے گا کہ جیسے اس شخص نے زمانے بھر کے روزے رکھ لے وہ زمانے بھر کے روزے تھے لیکن ناقابل قبول مردود قرار کوئے اس لیے کہ عمل اگر سے زیادہ تھا لیکن تغمبر اسلام کی اتباع کے خلاف تا یہ عمل تھوڑا ہے لیکن تغمبر اسلام کی اتباع کے ظاہرے میں ہے لہذا قابل قبول ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من سامر ایامر بیدہ فکا انما سامر دہر جو شخص ایام بیس کے صرف تین روزے رکھ لے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے صرف تین روزے رکھ لے فکا انما سامر دہر اللہ کو اتنا سواب دے گا کہ جیسے اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے عمل تھوڑا ہے لیکن چونکہ سنت کے مضابط ہے لہذا قابل قبول ہے اس لئے میرے دوستوں اور بھائیوں اتباع اتباع رسول در حقیقت کامیابی کی اثاث ہے اتباع رسول در حقیقت دنیا اور آخرت کی سواہتوں کی اثاث ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے تغمبر کی اتباع کے دائرے میں ہو اتباع کے خلاف ہے کہہ وہ صحابی کا عمل کیوں نہ ہو عند اللہ مردود ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے تین بات نماز پڑھی فرمایا کہ نہیں ہوئی حضیفہ بن جمان نے اللہ کے تغمبر کے پیارے صحابی ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے پوچھا منذ کم تسلی ہاں گای صلاح یہ نماز کب سے پڑھ لے ہو اس میں کہا کہ چالیس سال سے پڑھ لے ہو حضیفہ بن جمان نے کہا ما صلیتا تم نے چالیس سال سے کوئی نماز نہیں پڑھے اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے نہ کہے تمہاری موت اللہ کے تغمبر کے دین پر نہیں آئے کیونکہ اللہ کے تغمبر کے دین کی بنیاد نماز ہے خلاف سنت نماز اللہ قبول نہیں کرتا چالیس سال کا نمازی اللہ نے ایک سجدہ قبول نہیں کیا جبکہ یہی نماز اگر اللہ کے تغمبر کی سنت کے مطابق ہو طریقے کے مطابق ہو تو امام نسائی نے اپنی سنت میں باب قائم کیا باب و ثوابی من تبضاک ما امیرہ وصلہ کما امیرہ اس شخص کا ثواب اس شخص کا عجر جو گزو کرے تو اللہ کے بغمبر کے طریقے سے اور نماز پڑھے تو اللہ کے بغمبر کے طریقے سے اس باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمایا من تبضاک ما امیرہ جو شخص ایک بار میرے طریقے کے مطابق بزو کر لے اور ایک بار میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لے اللہ رب العزت اس کی سابقہ زندگی کے تمام قناہوں کو معاف کر دے ایک نماز دنائوں کی بخشش کا پیش خیمہ بن گئی حالانکہ صرف ایک نماز ہے لیکن زور کے سیز پر ہے اللہ کے بغمبر کے طریقے پر اور اللہ کے بغمبر کی اتباع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب مصل اللہ خلاق لہو قرب خیامت کا اپنے ذکر کیا مساجد بہت ہوں گی بھری ہوں گی نمازیوں سے لیکن نماز پرنے والوں میں اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نمازوں کا سواب نہیں ملیں اس لیے کہ ان کی نمازیں سنت کے خلاف ہوں گی اللہ کے بغمبر کے طریقے کے خلاف ہوں گی مطابق میں ہوں گی تو کوئی باب آپ لے لیجئے نماز کا باب روبوں کا باب حج کا باب فرائض کا باب نماز کا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آئے چھت کے ساتھ رسی رچکی ہوئے دیکھی پوچھا ماں حاضر حبلو یہ رسی کیسی ہے کس نے باندھی ہے کس کی رسی ہے بتایا گیا حب اللہ زینب یہ ام المومنین زینب کی رسی ہے پوچھا کیوں باندھی گئی کیوں رٹکائی گئی بتایا گیا تخومہ باللائل یہ رات کو قیام کرتی ہے لمبا قیام کرتی ہے فائضہ خطرت تعلقت بہی جب تھر جاتی ہے رسی پکڑ اکھڑا سہارہ لے لیتا لمبا قیام کرتی ہے رات بھر جاتی ہے جب پھولی تھکاوٹ محسوس کرتی ہے رسی پکڑ کے سہارہ لے لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ جاکس میں نے بتایا کہ خلو ان حسی کو جڑ سے جاٹ دو انتہ عزیب ہے کہ مرسہ کی نبری جس مشقت میں اور تکلیف میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے اللہ کا دین اس سے بری ہے اللہ کے دین اس سے کوئی تعلق نہیں اور ذہن کو بزادو تم قیام کرو ضرور کرو لیکن اپنے نشاط اور استطاعت کے بخدر کرو اور جب تمہاری طاقت جواب دے جائے تھک جاؤ تو آ کر سو جاؤ اس لیے کہ پوری رات کا قیام کرنا اللہ کے بغمبر کی سنت کے غراب رسول اللہ رات پر سوتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے رسول اللہ سم کے دور میں تین شخصوں نے اپنے اپنے طور پر ایک عزم کر لیا ایک شخص نے کہا جب تک زندہ ہوں رات کو نہیں سوں گا شب گہداری کرتے رہوں گا تحجد پڑھتا رہوں گا ایک لمحہ سو کر نہیں دیکھو دوسرے نے کہا جب تک زندہ ہوں روضے رکھوں گا کبھی استار نہیں کروں گا دوسرے نے کہا جب تک زندہ ہوں اللہ اللہ کرتا رہوں گا نفر پڑھوں گا اللہ کا ذکر کروں گا قرآن کی ترامت کروں گا جرمے داخلی ہوں گا اللہ کے پیغمبر نے یہ سب کچھ سن لیا آپ کو بتا دیا گیا وہ ایک ایسا موقع تھا حدیث میں آتا ہے فحمر روجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا غصے سے سرخ ہو گیا فرمینہ تم جانتے نہیں میرا منحج کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے پہلا یہ بات سن لو سب سے زیادہ اللہ کا دین کو میں جانتا ہوں اور یہ بھی سن لو اس پوری کائنات میں سب سے پڑا متقی اور پرہیزگار بھی میں ہوں مجھ سے بڑھ کر کوئی اس کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری سنت کیا ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاتا بھی ہوں نفلی روضے رکھتا بھی ہوں اور استار بھی کرتا ہوں مسجد بھی آتا ہوں اور گھر بھی آتا ہوں اگر تم لوگوں نے اپنی باتوں پر عمل کیے رکھا اپنے عظم پر قائم رہے عمر بھر شبیداری کی عمر بھر کے روضے رکھے عمر بھر مسجد مگزار دی تو میری یہ بات کان کھول کے سن لو من راغی بہم سنتی فلیسہ منی کیونکہ تم میری سنت سے میرے دنے سے مو پھیر لوگے جہاں تمہارا میرے دین سے میری سنت سے میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا دین سے بھی خارج امت سے بھی خارج حالانکہ کس بات پر زمانے بھر کے شبیداری کرنے والے زمانے بھر کے روضے رکھنے والے عمر پوری مسجد مگزار دینے والے دین سے بھی خارج اور اللہ کے بھرمبر کی امت سے بھی خارج آخر کیا وجہ ہے اس لیے کہ جو راستہ انہیں منتخب کیا وہ راستہ اللہ کے بھرمبر کی اتباع کے راستے کے خلاف سلمان فارسی کا قول امام دارمی نے اپنی سنن میں نقل کیا کہ ایک شخص پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں داخل ہو جائے حجر عصبت کے سامنے کھڑا ہو کر نفل پڑنا شروع کر دے حتیٰ کہ اس کی موت وہاں آ جائے اس کا جنادہ اللہ کے گھر سے نکلے اس نے باہر نہیں دیکھا پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں آ گیا حجر عصبت کے سائے میں آ گیا نفل پڑتا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ دہی موت آ گئی جنادہ وہاں سے اٹھا لوگ سمجھیں گے بڑا عظیم کام کر گیا لیکن سلمان فارسی فرماتے ہیں میری گوائی سن لو جب قیامت کا دن ہوگا یہ شخص اہلِ بلد کے جندے کے نیچے ہوگا اس کا اللہ کے بغمبر کے طریقے اور اللہ کے بغمبر کے منش سے کوئی تعلق نہیں لہانا میرے دوستوں اور بھائیوں نیکی کے فلسپاں گوٹ کر لو نیکی وہ ہے جس میں اللہ کے بغمبر کے ٹھپا لگا ہو اور وہ عمل جو اللہ کے بغمبر کے تصدیق سے محروم ہے جو اللہ کے بغمبر کی اتباع کے دائے سے خارج ہے وہ ہرگز نیکی بھی ہو سکتی اس کو پیش کرنے والا اس کو اپنانے والا چاہے صاحب جبہ ہو صاحب قبہ ہو صاحب دستار ہو دستار ہو کتنے بڑے حلقے کا مالک ہو لیکن اس کا ہر وہ عمل جو اللہ کے بغمبر کی سنت کے سلاف ہے مدعود ہے تاریخی ہے اور بندے کے تمام عامال کو ساید